ہیلو گائیز السلام علیکم تو گائیز بیلکم ٹو آور نیو ویلاغ تو گائیز جیسے میں زو میں آئے ہوں ابھی بھائی صاحب مجھے یہاں پہ خرگوش نظر آیا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں یہ یہاں پہ جا کے چھوٹا چھوٹا خرگوش ہے یہ یہاں پہ جا کے چھوپ گیا ہے بھائی صاحب پتہ نہیں باہر کیسے نکلے ہیں ایچھلی ابھی میں جیسے ہی زو میں آئے ہوں تو اس کو میں نے بھاگتا ہوا دیکھا بھاگ کے وہاں چھوپ گیا ہے اب یہ سمائے نیاری کے باہر کس طرح نکلا ہے یا پتہ نہیں کس نے نکالا ہے ہماری ڈک جو ہیں وہ بھائی صاحب ابھی یہاں پہ ہیں پانی بھی نہیں آج انہیں اپنا سارا پانی سکھا دیئے پانی بالکل خطہ میں ان کے پاس یہاں پر گرمی جو ہے وہ کافی زیادہ پڑتی ہے گائیز کیونکہ ٹیمپٹریچر جو ہے ایک سر 44 45 تک چلا جاتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے پانی کا ہمیں خیال رکھنا پڑتے ہیں دیمپل جوری پنجرے سے باہر آ چکی ہے یہ دیکھیں بھائی صاحب دونوں جوائے یہاں پہ آ چکے ہیں ابھی تو ان کے پنجرے میں بھائی صاحب بھی ہلکا سا پانی بھی لگاتے ہیں اور ان کو بھائی صاحب کھانا بھی دیکھتے ہیں اور پانیにAmید کائیز کیا دیکھیں یہ کربوجت کا بہائی صاحب اپنے گھر میں ہرام فرماتون رہے ہیں ہیں یہ بلیک والا جو ہے بھائی صاحب کال ادھر گھسا ہوا تھا آج یہاں پہ گھسا ہوا ہے ابھی ایک جو ہے وہ باہر بھاگیا پتہ نہیں وہ باہر کیسے بھاگیا ایک بھاگیا یا دو بھاگیا پہلے جو ان کو گھننا پڑے گا ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ نو ایک چھوٹا کھگو جو ہے وہ بھائی صاحب باہر آیا ہے تو اس کو بھی بگڑا پڑے گا پانی کا پائپ جو ہے وہ بھائی صاحب آ چکا ہے تو ابھی جو ان کے پنجرے میں ہلکا لکا سب پانی لگاتے ہیں کیونکہ بھائی صاحب گرمی بہت ہے پانی میں جو ہے تھوڑی سی تھنڈی بھی ہو جائے گی بھائی سکے پانی لگا رہا ہوں بھائی صاحب ان کو جو ہے مزہ آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر جیسے ہی میں نے پانی باہر رکھا ہے یہ سارے ادھر آگئے ہیں یہ چیک رہے ہیں بٹکیں جب بھائی صاحب اس میں نہانے آگئی ہیں سپرنس اور ڈیمپل کی ٹریج وہ بھائی صاحب میں نے باہر نکال لیا ہے تو ان کو جب واش کر کے دینے پڑے گی ان کو جب بھائی صاحب پانی دیتے ہیں ان کو گندم اور باجرہ جب وہ بھائی صاحب میں نے مکس کر کے دے دیا ہے اس کو رکھتے ہیں یہ در اس کو جو ہے رات در بند تھی رات جو ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں پڑا وہاں کھانے کو کافی زیادہ بھوکی جی تو ابھی جک رہے ہیں کیسے جو فوراں جا کے ٹیک کیا ہے یہی وہ خرگوشتا چھوٹا تھا جو بھاگ گیا تھا ارکتیں چیک رہے ہیں جو آپ اس کو اندر شوڑو 4 hours later guys ابھی جو ہے بھائی صاحب شام کا ٹائم ہو چکا ہے اس دن جو ہے ہمارا ٹرانس فارمر جل گیا تھا ابھی جو ہے میرے گھر کے سائیڈ بڑھلی نہیں آ رہی تو یہاں پہ اکمل آ چکے ہیں چک کر کے دے رہی ہیں یہ چک کریں خط پہ جو ہے بھائی صاحب ہم نے جگار کیا ہوگا ہے تار کا یہاں سے ساری تار جو ہے جل گئی ہے گرمی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے تو پنکے وغیرہ ایسی وغیرہ چلتے ہیں تو لوڑ جو ہے بہت پڑ گیا تو اس وجہ سے یہ تار جو ہے ساری جل گئی ہے ابھی جو ہے بھائی صاحب اس تار کو دوبارہ سے یہ تو ساڑھے چار بھی جا جاتی ہے تو چار کیا بھی ساڑھے پانچ ہو گئی ہیں لیکن بڑھلی نہیں آئی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ یار اتنی دیر پھر میں نے دوسرے کر جا کے دیکھا ادھر جو ہے بڑھلی آئی ہوئی تھی تو ابھی جا کے پتہ چلا کہ بھائی صاحب تار جو ہے یہاں سے ساری جل گئی ہے تو تار کو ساری کو ریپیئر کرنا پڑے گا پھر جا کے بڑھلی آئی گی تو گائیس اس وقت جو ہے بھائی صاحب دھوک کافی جارا تھی بلاک کو جو ہے میں کنٹینل نہیں کر بایا تو ابھی شام ہو گئی ہے تو شام کو جو ہے بھائی صاحب میں سوچ رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس مورگی ہیں ان ساب کو جو ہے اس پنجرے میں شیفٹ کر دوں یہ پرنس اور ڈمپل ہیں بھائی صاحب تو ان کو بھی باہر نکال دیتا ہوں دروازہ میں نے کھول دیا ہے خود ہی باہر نکلیں گے ابھی یہ چیکنے ڈمپل آگئی ہے پرنس بھی اس کے پیچھے ہی آرہا ہے اچھلی بھی شام ہے اتنی گرمی بھی نہیں ہے تو یہ نکلیں گے تو گائیس خرگوشوں کے لیے گھاس جو ہے وہ آ چکا ہے گھاس جو ہے اچھلی کٹا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں یہ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے یہ دیکھیں گھاس میں نہیں درنگ کے لیے پھینک دیا ابھی تھوڑا پھینک ہے کہ دیکھتے ہیں یہ کھانے آتے ہیں ایک تو آگیا ہے بھائی صاحب کھانے کے لیے یہ دیکھیں آشتہ آشتہ جو ہیں سارے آتے جائیں گے یہ تیسرا بھی آگیا ہے قائد ان کو دوپیر کو میں باہر چھوڑ کے گیا تھا ابھی تک بھائی صاحب گھوم رہی ہیں یہ چکریں ساری جو ہیں ابھی تک گھوم رہی ہیں ایک شکنڈ کے لیے بھی اندر نہیں دی پھلی یہاں پہ پانی تھا پانی میں جو ہے بھائی صاحب انہوں نے کافی زیادہ انجوائے کیا ہے تو ابھی تک اپنے گھر میں واپس نہیں آئی یہ چکریں پانی دیا تھا یہ دیکھیں کچھ کبوتر جو میں نیچے چلے گئے ہیں مرگیاں اور کبوتر جو میں کچھ اوپا رہے ہیں یہ دیکھیں تو پہلے یہاں پہ ہمارے پاس ترکی ہوتا تھا تو بھائی صاحب وہ کوئی لے گیا ہے بریڈنگ کے لیے ایکشلی ہمارے پاس بھی اس کا بریڈر نہیں ہے اس کا بریڈر ابھی ہم نے لینا ہے تو تب تک ہم اس کو کسی گاور کے گھر چھوڑ گیا ہیں جب تک وہ بریڈنگ کے لیے دوبارہ ریڈی نہیں ہوتی جب تک ہمارا ترکی ہی واپس نہیں آتا تب تک جو بھائی صاحب سلکی چکن اور جیپنیز چکن کو ترکی کے پنجرے میں ان کو بند کر رہے ہیں ایکشلی جگہ یہاں پہ کھلی ہے تو وہاں پہ چھوٹی جگہ ہے کنجسٹیٹ سی جگہ ہے تو اس وجہ سے بھائی صاحب بھی ان کو یہاں پہ بند کرنا ہے گائز ان کو باجرا میں نے ڈال دیا ہے ایکشلی ان کا پانی چینج ہونے والا ہوا ہوگا ہے تو پانی بھی چینج کرتے ہیں گائز یہ دیکھیں دونوں کو جو گٹو پکڑ کے لیا ہے یہ سلکی چکن کی فیمیل ہے اور یہ جیپنیز چکن کا میل ہے ابھی جو بھائی صاحب ان کو یہاں پہ بند کرتی ہے ابھی جیپنیز چکن کی فیمیل ہے وہ رہتی ہے جو اس کو جلدی سے پکڑ کے ہو تو گائز یہ چیک کریں اس کو جو ہے میں خود ہی پکڑ کے لیا ہے تو اس کو بھی بھائی صاحب ان کے ساتھ بند کرتے ہیں یہ دیکھیں گائز یہ بھی آگئی اپنے نئے گھر میں سلکی چکن کا تو پرانا گھر ہے لیکن ان دونوں کے لیے یہ نیا گھر ہے تو ان کو میں نے فیلال یہاں پہ بند کر دیا تو ابھی جو ہے بھائی صاحب ان کو پانی دیتے ہیں یہ چیک رہی ہیں پانی ڈال دیا میں نے باجرا بھی ڈال دیا تو ان کو بند کر دیتے ہیں یہاں پہ بند تو گائز ابھی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے جو میل اور فیمیل ہیں ان کو جو میں اوپر بند کر دوں اور جو چھوٹے بچے ہیں ابھی ان کے ان کو جو ہے نیچے بند کر دوں ایچلی اس طرح جو ہے یہ سارے کھلے ہو جائیں گے اوپر جو ہے بھائی صاحب کنجسٹڈ جگہ ہے تو اس وجہ سے میں سوچ رہا ہوں کہ سب کو الگ کر دوں تو گائز مجھے جو ہے اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی بچے جو ہے بھائی صاحب سارے کے سارے یہاں پہ چلے گئے ہیں اوپر جو ہے ابھی ماں ہیں ان کا باپ جو ہے وہ بھائی صاحب نیچے ہے تو ابھی اس کو پکڑ کے اندر کرتے ہیں یہ گائز چک کریں ان دونوں کو بھائی صاحب میں نے یہاں پہ بند کر دیا اور یہ چاروں یہاں پہ ہیں ایکشلی پہلے جو تھی اندر جگہ تھا یہ چکر ہیں تھوڑی جگہ تھی تو ابھی جو میں ماشاء اللہ سے سارے کھلے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں بھائی صاحب یہ جو ہے تینوں یہاں پہ لڑ پڑے ہیں ایکشلی آج ان کو ماں باپ سے الگ کیا ہے تو فوراں یہاں پس میں لڑ پڑے ہیں یہ دیکھیں جو ہے یہ گائز کام چک کریں اس کو جو بھائی صاحب پہلے پانچ منٹ سے اندر بند کرنے کوشش کر رہا ہوں کبھی یہاں بھاگ رہی تھی کبھی یہاں بھاگ رہی تھی گائز بڑے مشکل ہے جو اندر گئی ہے اس لیے بیچ میں جو پانی آیا ہوا ہے تو یہاں بیچ میں سے بھاگ بھی نہیں سکتا کیچڑ ہے تو کبھی جو مجھے اس سائیڈ سے بھاگنا پڑتا تھا کبھی جو اس سائیڈ سے بھاگنا پڑتا تھا تو ابھی جا کے اندر آئی ہے کھرگوشوں کو جو بھائی صاحب تھوڑا سے زیادہ گاس میں نے ڈال دیا ہے یہ دیکھیں گائز گائز یہ جو ہمارا نیا مرگا ہے تھا کل اس سے جو بھائی صاحب یہ سفید مرگا بھی بھاگ گیا یہاں سے وہ جو بار بار اس کو مار رہا ہے اچھلی یہ نئے ہے تو اس وجہ سے جو اس کو مار رہا ہے تو اس کو جو فلالا میں نے کھرگوشوں کے ساتھ بند کر دیا ہے یہ یہاں پہ گمے شام بھی ہو گئی ہے صبح جو اس کو بھائی صبح دیں گے ابھی جو سب کو میں نے اپنے گھر میں شفٹ کر دیا ہے کسی کو اپنے نئے گھر میں شفٹ کیا ہے کسی کو پورانے گھروں میں ڈیوائٹ کر دیا ہے تو گائز یہ تھا ہمارا آج کا ویلاغ اگر آپ کو پیٹ ویلاغنگ پسند ہے تو ہمارے چینل کو کرنے سبسکرائب تو گائز ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویلاغ میں تب تک اللہ حافظ